رحمت اللہ علیہ وسلم رب کے فرامین کی روشنی میں اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ بعض لوگوں نے اسلامی حکومتوں نے جو اپنے ماتحت رہنے والے غیر مسلموں پر ایک ٹیکس لگایا جس کا نام تھا جزیہ جو مسلمانوں سے وصول ہونے والے ٹیکس کے مقابلے میں بہت کم تھا تو اس کو لے کر بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کی گئی آج تک کی جاتی ہے اور اس کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں جیسے تو کوئی بہت بڑا تاوان تھا یا بے عزتی اور ذلت اور خواری کی کوئی بہت بڑی صورت تھی حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا کی تمام حکومتیں اپنے اپنے باشندوں سے مختلف قسم کے ٹیکس وصول کرتی ہیں اسلامی حکومتوں نے غیر مسلموں سے صرف سالانہ ایک قسم کا ٹیکس جزیہ کے نام پر وصول کیا جبکہ مسلمانوں سے سال میں کئی بار مختلف آناوین سے ان سے ٹیکس کی صورت میں بہت سارا مال لیا جاتا ہے جبکہ انہی لوگوں پر جن پر معمولی ٹیکس اسلامی حکومت نے لگایا ان کی اپنی حکومتیں اس سے کئی گناہ زیادہ ٹیکس وصول کرتی تھی اور اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ مسلمان جن ملکوں میں گئے وہاں کے لوگوں نے جب تک مسلمانوں کے طرز حکومت کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا اجنبی ہونے کی وجہ سے بے شک ان کے ساتھ برتاؤ نامناسب کیا لیکن جب وہ سمجھ گئے کہ یہ حکمران ہمارے پرانے حکمرانوں کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں ان کے اخلاق اچھے ہیں ان کا برتاؤ اچھا ہے ان کے بول چال اچھی ہے ساتھ ہی ظلم و زیادتی اور ناانصافی ان کے یہاں نہیں ہیں پھر یہ ہم سے جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ ٹیکس بھی بہت معمولی ہے اور ٹیکس کے بارے میں ایک اور بات ٹیکس بھی صرف ان لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے جو بالغ ہیں کمانے کھانے کے لائق ہیں لڑنے کے لائق ہیں باقی رہی عورتیں بچے بوڑھیں ضعیف کمزور بیمار یا مذہبی رہنما ان لوگوں سے ٹیکس بلکل وصول نہیں کیا جاتا پھر حالت یہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے جنہوں نے شروع میں مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا بعد میں ان کے دل و جان سے عزیز ہو گئے اور ان کی حکومت کے لئے ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے بھی تیار ہو گئے اور یہ بات تاریخ میں کسی ایک حاکم کے تعلق سے نہیں ہے کسی ایک علاقے کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ جہاں جہاں جن علاقوں میں اسلامی حکومتیں قائم ہوئیں تمام علاقوں میں اسی طرح کا برتاؤ کیا گیا اور رئیت کا خاص طور سے زمینوں کا کچھ دنوں کے بعد یہی برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ سامنے آیا تو جزیہ کے خلاف شور شرابہ کرنا لوگوں کو گمراہ کرنا یہ ان شر پسندوں اور شریروں کا کام ہے جو بلا وجہ اسلام سے نفرت رکھتے ہیں اور اسلام کو بدنام کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں اسلام جیسا نظام حکومت دنیا میں آج تک کسی نے ڈبلپ نہیں کیا نہ کسی کے لئے پیش کیا جو معمولی سا جزیہ اپنی رئیت سے زمینوں سے غیر مسلموں سے مسلم حکمرانوں نے وصول کیا اس کے مقابلے میں ان کو جو عزت ان کو جو سہارا ان کو جو حمایت اور ان کی تمام طرح کی جو خبرگیری کی زمانت و ذمہ داری لی اس چیز کے مقابلے میں یہ معمولی سی قیمت جو جزیہ کے بطور دی جاتی تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جزیہ صرف مسلمانوں نے لیا ہو اور انہوں نے ایجاد کیا ہو آپ اہد قدیم کو اٹھائیے عیسائیوں کا یہودیوں کا جو مذہبی سب سے بڑا سرمایہ اہد قدیم تورات اور اس کے ساتھ بہت سارے صحیفے آپ کو پتا چلے گا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء خود جزیہ دیتے تھے اور جزیہ کے تعلق سے اپنے ماننے والوں کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ اپنے حاکموں کو جزیہ دو یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے ورنہ ہم آپ کو اہد قدیم کی وہ عبارتیں پڑھ کر سناتے جس سے یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ چیز یا اس کے خلاف جو آج پروپگنڈا کیا جا رہا ہے یہ لوگوں کی لاعلمی کا فائدہ اٹھا کر اسلام کو بدنام کرنے کی نازیبہ حرکت کی جا رہی ہے اسلام نے جب جزیہ کا حکم دیا تو اس میں یہ کہا قاتل الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا لا يحرمون ما حرم اللہ ورسول ولا یدینون دین الحق من الذین اعطوا کتاب حتی یعطوا جزیہ ان یدن وهم ساغرون یہ ہے وہ آیت کریمہ قرآن شریف میں جو جزیہ کی تشریح حیثیت کو واضح کرتی ہے بتاتی ہے کہ جزیہ کیوں لاغو کیا گیا ہے اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اہل کتاب کے جو لوگ جنگ کرنے کے اہل ہیں آپ ان سے جزیہ لیجئے داہر اس میں جو جنگ کرنے کے اہل نہیں ہیں جیسے بچے ہیں بچیاں ہیں خواتین ہیں عورتیں بوڑھ ہیں ضعیف کمزور ہیں بیمار ان تمام لوگوں سے جزیہ کا کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا ہے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ عبارت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم کتاب قرآن کے بعد معطہ امام مالک رحمت اللہ یہ اس کی عبارت ہم نے آپ کو سنائی تھی امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں یہ سنت جاری ہے اہل کتاب کی عورتوں سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے بچوں سے جزیہ لیا جائے گا اور جزیہ جن سے لیا جائے گا وہ وہ مرد ہیں جو بالغ ہوں لڑائی کے لائق ہوں اہل الزمہ کے یعنی جو ضمی ہیں بطور ضمی زندگی گزار رہے ہیں اسلامی حکومت میں اور اسی طرح سے مجوسی ہے نہ تو ان کے جو فصلے ہیں ان سے جزیہ وصول کیا جائے گا ان پر کوئی ٹیکس ہوگا نہ ان کے جانوروں پر کوئی ٹیکس ہوگا اور نہ ان کی کھیتیوں پر کوئی ٹیکس ہوگا اور نہ ان کے جو مویشی ہیں ان پر کوئی ٹیکس ہوگا اب ذرا دیکھئے مسلمان سے اسلامی حکومت سونے و چاندی پر دھائی پرسنٹ لیتی ہے جو پیداوار ہے غلے کی صورت میں اس سے غشر دسویں حصہ یا بیسویں حصہ وصول کرتی ہے اور اسی طرح سے جانور اگر وہ پالتا ہے اور وہ تجارت کے لیے رکھتا ہے تو اس کا بھی ایک الگ نصاب ہے کہ چالیس ہو جائیں تو اس میں سے ایک جانور آپ کو دینا ہوگا الگ الگ نصاب کے تحت اوٹوں میں الگ ہے گائوں میں الگ ہے بکریوں میں الگ ہے بھیڑوں میں الگ ہے پھر اس کے علاوہ بھی دیگر صدقات ہیں پھر کہیں جنگ کا موقع ہوتا ہے تو عام اپیل کی جاتی ہے اور ان سے جنگ کے نام پر بھی مال لیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں مجوسی ہوں یا اہل کتاب ہوں اگر وہ ضمی ہے تو ان سے سال میں صرف ایک ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جزیہ کے نام پر باقی اور نہ ان کی کھیتی میں نہ ان کے کھجوروں میں نہ ان کے مویشی میں اور نہ ان کے کسی اور کاروبار میں کتنا ہی بڑا کیسا ہی کاروبار وہ کرتے ہوں ان سے اضافی ٹیکس نہیں لیا جاتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے الگ الگ علاقے کے ذمہ داروں اور گورنروں کو ایک خط لکھا اور خط میں یہ لکھا اللہ تضرب الجزیت علی نسائی والسبیان عورتوں اور بچوں سے ٹیکس نہ لیا جائے صرف ان لوگوں سے ٹیکس وصول کیا جائے جو جنگ کرنے کے لائق ہے اور جو عادتاً ہتھیار اٹھانے ہتھیار چلانے اور ہتھیار کو استعمال کرنا جانتے ہیں یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان کتاب الاموال میں جو امام ابو عبیدہ کی ہے اس میں ذکر کیا گیا ہے اس سلسلے میں فقہ کرام کی اور تمام مذاہب کی فقہوں میں اگر اس کے آکام دیکھے ہیں تو پوری ایک کتاب ہو جائے گی لیکن ہم اس چیز کو نہیں پیش ایک بہت ہی مشہور مستشرق ہے وہ لکھتا ہے یہ دیکھیں پوری اسلامی حکومتوں کے درمیان کی حالت لکھ رہا ہے کہ جزیہ جو لوگ دیتے تھے یہ وہ لوگ ہوتے تھے جو ہتھیار چلانا اٹھانا اور جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن جو لوگ مریض ہوں بیمار ہوں یا کسی طرح سے جنگ کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں مثلا وہ اپنے عبادت خانوں میں رہتے ہیں اور عبادت خانوں سے نہیں نکلتے ان میں سے کسی آدمی پر اسلامی حکومت نے جزیہ لاغو نہیں کیا تھا آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں ایک آدمی پر جو جزیہ لگایا جاتا تھا ایک دینار کا ایک دینار وہ زمانے کا وہ چھوٹا سے کا ہے ایک سال میں ایک دینار کا مطالبہ ہے اسلامی حکومت کا اپنے ماتعیت زندگی گزارنے والے غیر مسلموں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب حضرت معاذ کو گورنر بنا کر یمن کے علاقے میں بھیجا تو ان کو فرمایا کہ ہر بالغ جنگ کرنے کے لائق اور صلیت رکھنے والے انسان سے سال میں ایک بار ایک دینار وصول کرو بطور جزیہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی انہوں بہن کرتے ہیں امرنی اناخذ من کل سلاسین بقرت طبیعا او طبیعت و من کل اربعین مسننت حادی ذکات اللہ المسلمین منہم آپ دیکھیں کہ مسلمانوں پر جو سونے چاندی پر ان کے یہاں زکاة ہے وہ ایک الگ لیکن اگر کسی کے پاس تیس گائے ہیں تو اس میں بھی الگ ٹیکس ہے اونٹ ہے اس میں الگ ٹیکس ہے گھوڑے ہیں اگر تجارت کے لیے تو اس میں الگ ٹیکس ہے و من کل حال من دینار او عدلہ معافر لجلزیہ والمعافر السیعب تو دینار لیا جاتا تھا یا اُس زمانے میں ایک خاص قسم کا کپڑا چلتا تھا وہ کپڑا لیا جاتا تھا اس کے بدلے میں تو جو لوگ کپڑا بنتے تھے تو ان سے دینار کا مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا وہ کپڑا ہی لیا جاتا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتالانہوں کے زمانے میں جو لوگ مالدار تھے جن کے پاس سونا چاندی اچھی مقدار میں ہوتا تھا ان سے چار دینار وصول کیا جاتے تھے اور جن کے پاس چاندی ہوتی تھی تو چالیس درہم لیے جاتے تھے اور اسی کے ساتھ اگر مسلمان ان کے علاقے میں کبھی جائیں تو ان کی زیافت اور مہمانوازی ان کے ذمہ ہوتی تھی اور یہ زیافت تین دن تک لازم تھی چوتھے دن زیافت ان کی ذمہ داری نہیں تھی تو اُس زمانے میں یہ لوگ الگ الگ بستیوں میں علاقوں میں پورے غیر مسلموں کی بستی اور علاقے ہیں کوئی مسلمانوں کی کوئی فوجی ٹکڑی اس علاقے سے گزری تو اُس علاقے کے لوگوں کی جو ذمہ دار ہوتے تھے یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اسلامی اس ٹکڑی کو فوج کو دستے کو کھلائیں پلائیں اور اُس کی مہمانوازی کریں اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ایک سے تین دن تک کے لیے مہمانوازی کوئی بیسے بھی آ جائے حکومت نہ بھی کرے تو بھی عرب کے قانون کے مطابق وہاں کی اعداد کے مطابق لوگوں کی مہمانوازی لوگ اپنے اوپر ضروری خیال کر کے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے تو ناظرین یہ تھا وہ جزیہ جس کے لیے تمام دنیا بھر کے الزامات اسلام پر لگائے گئے اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی آدمی بدنام کرنے پر آئے تو جو چیز جرم نہیں ہے اس کو جرم بنا کر پیش کر دے اور اگر خوش ہو جائے تو بڑے بڑے جرائم کو یوں باتوں میں ٹال دے در حقیقت یہ نائنصافوں متعصب لوگوں اور ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنی عقل سے زیادہ اپنے جذبات کا خیال رکھتے ہیں اپنے عقل سے فیصلے نہیں کرتے اپنے جذبات سے اور دشمنی کے جو اناثر ان کے یہاں ہیں ان پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ لوگوں پر تفسرے کرتے ہیں اسلام بھی بدقسمتی سے عروج کے بعد زوال کی طرف جھگ گیا اسلام تو نہیں مسلمان جھگ گئے اور مسلطل زوال کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں اس لیے جو آدمی بھی چاہتا ہے وہ اسلام پر الزام تراشی کرتا رہتا ہے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور رکھئے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی